ہلو دوستوں میرا نام ہے افضل حسین اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل ہیپی لڑنے میں تو فرسٹ آف آل اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی ٹرن آن کرنے تاکہ آپ تک میرے لٹسٹ ویڈیوز پہنچ تیرائے تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے ہمارے ویڈیو کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا فرسٹ ہاو تو مینٹین اینڈ ٹریک آئی می آئی نمبر ڈیٹیل یعنی آپ کسی بھی آئی می آئی نمبر کو کیسے مینٹین کر سکتے ہو سیکنڈ آئی می آئی نمبر کی پرچیز اینڈ سیلز ڈیٹیل یعنی آپ نے کئی بھی پروڈکٹ جس کا آئی می آئی نمبر مالی جے ایکس وائی جے تھا وہ آپ نے کب خریدا اور کب بیچا کس کو بیچا یہ ڈیٹیل آپ کیسے دیکھ سکتے ہو ثرڈ کلوزنگ سٹوک ویٹ آئی می آئی نمبر یعنی اب بھی آپ کے پاس کون کون سی آئی می آئی نمبر کا کلوزنگ سٹوک پڑھا ہے and fourth and most important آپ نے دیکھا ہوگا کسی مول میں جب آپ شوپنگ کرنے جاتے ہو کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ خریدا اور جب وہ کاؤنٹر پر لے جا کر کے دیتے ہو تو کاؤنٹر والا بار کوڈ سکینر سے آئی می آئی نمبر سکین کرتا ہے اور automatic item کا نام اور item کی rate automatic آ جاتی ہے تو ایسا تیلی ERP9 میں بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے ہوگا وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سمپلی آئی می آئی نمبر سے related اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ڈیٹیل جانگی ہے تو اس ویڈیو کو end تک دیکھئے یعنی میں آپ کو بتاؤں گا تیلی ERP9 میں آئی می آئی نمبر کو کیسے مینٹین کر سکتا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ان سب بھی فیسیلیٹی کے لیے آپ کو تیلی ERP9 کے تیلی شوپ سے ایک ایڈ اون پرچیس کرنا پڑے گا جس کی پرائز 283 روپیز فور ون یر اس ایڈ اون کی پرائز کیول 233 روپے جو آپ کو ایک سال کے لیے پی کرنے ہیں تو آپ کو سمپلی تیلی شوپ پر کلک کرنا ہے سرچ بوکس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے سیریل نمبر مینجمنٹ اینڈ اینٹر تو یہاں پر سیکنڈ نمبر جو اپشن ہے اپنے پاس میں سیریل نمبر مینجمنٹ 2.8 اس پہ آپ کو کرنا ہے اینٹر اور اس ایڈ اون کو آپ کو کرنا ہے پرچیس آپ چاہے تو اس کو تین دن کے لیے ٹرائی بھی لے سکتے ہیں ورنہ آپ ڈائریکٹ پرچیس بھی کر سکتے ہیں اب تین دن کے لیے ایڈ اون کو کیسے پرچیس کرتے ہیں اور ایڈ اون کو کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب میں سیمپلی گیٹوی ایڈ ایڈ پہ جاتا ہوں ایڈ اون پرچیس کرنے کے بعد میں اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں اس اوپشن کو آپ کو یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد پھر سے آپ کو گیٹو آف ٹیلی پہ آنا ہے تو فرسٹ فرسٹ کام تو آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد میں جو آئیٹم کا آپ آئی ایم یا نمبر ٹریک کرنا چاہتے ہو یا مینٹین کرنا چاہتے ہو اگر وہ پہلے سے بننا ہوا ہے تو اس کو کرنا ہے ایڈٹ اور نئی بنا ہوا ہے تو کریٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک چیز جو ہے دھیان میں رکھیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انیونٹ انفو سٹوک آئیٹم آلٹر میں کوئی ایک آئیٹم جو آلریڈی بنا ہوا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آئیٹم ہے ویو آئی ایٹی ون اس میں اب آپ کے جو بھی آئیٹم بنے ہوئے ہیں یا آپ جو بھی نئے آئیٹم بنا ہوگا اس میں آپ کو ایک اوپشن کو یس کرنا ہے یہ والا جو اوپشن آپ کو دیکھ رہا ہے مینٹین ان بیچس اس کو کرنا آپ کو سمپلی یس ہر ایک آئیٹم میں جس کا بھی آپ آئی میں نمبر مینٹین کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ چاہتے ہو کہ بارکورٹ س سیدھا اسکین کروں اور میرا آئیٹم اور آئیٹم کی ریٹ اوٹومیٹک آ جائے تو آپ کو یہ اوپشن کرنا ہے یس تو یس کرنے کے بعد میں آپ پھر آنا آپ کو کے ل огetes وائٹیون یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ڈالنا ایک PER آپ دیکھیں پار میں آپ کو آئی میں نمبر مینوالی ڈالنے پڑیں گے خود ڈالنے پڑیں گے پرچیج میں لیکن سیل میں آٹومیٹک آ جائے گا پرچیج میں تو آپ کو ڈالنے ہی پڑیں گے تو اگر آپ کے پاس میں بارکورٹ مشین ہے تو آپ بوکس پر جائے میں نمبر سیدھا اس کو اسکرن کرو گے تو آٹومیٹک جہاں پر آئی میں نمبر آ جائیں گے ورنہ آپ مینوالی بھی ٹائپ کر سکتا ہو تو یہاں پہ میں مینوالی ٹائپ کر دیتا ہوں 456 مان لیجیے یہ آئی میں نمبر ہے and enter quantity ڈال دیتا ہوں میں ایک پیس اور اس کی ریٹ جو ہے آٹومیٹک آ جائے گی اس کو میں کر دوں گا سو تو یہ میری پرچیج کی انٹری اس طرح ہو جائے گی پرچیج کی انٹری میں آپ کو مینوالی آئی میں نمبر ڈالنے پڑیں گے یا تو آپ کے پاس بارکورٹ مشین ہے تو اس سے ڈائریکٹ scan بھی کر سکتے ہو تو میں سمپلی اس کو کر دیتا ہوں سو تو یہ تو ہو گئی میری پرچیج کی انٹری اب مجھے کرنی ہے سیل اس کے لیے میں ایف ایٹ سیلز کا وچر اوپن کروں گا آپ دیکھ سکتا ہوں یہاں پر شیریل نمبر یہ اوپشن آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے جو اپن نے ایڈ اون پرچیج کیا ہے تو name of item سے پہلے شیریل نمبر آ رہا ہے اگر آپ کے اوپشن یہ نہیں آئے تو آپ کو سمپلی یہاں پہ f12 پریس کرنا ہے اور پھر سے f12 پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا شو بیچز بی فور item name item name سے پہلے بیچز شو کرنے تو اس کو کر دینا آپ کو yes اور اس کو کر دینا save and save تو اب یہاں پہ simply میں bill number ڈال دیتا ہوں 454 party name cache and enter اب یہاں پہ simply آپ کو barcode machine اٹھانی ہے اور box سے ima number scan کرنے automatic item کا نام آ جائے گا تو for example میرے پاس barcode machine نہیں ہے یہاں پہ میں simply 456 enter کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتا ہوں جہاں پہ item کا نام automatic آ گیا ہے اب یہاں پہ rate جو automatic نہیں ہے یہ اس کا ایک reason یہ ہے کہ item کیلئے آپ کو mrp set کرنی پڑتی ہے میرے یہاں پہ mrp set نہیں کی ہوئے اس کے لئے میں ایک الگ سے separate video بناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ کسی بھی item کی mrp آپ کیسے set کر سکتے ہو تو تب تک کے لئے آپ کو manually ڈال سکتے ہو یا پھر تب تک کے لئے آپ کو تھوڑا ایسا wait کرنا پڑے گا تو یہاں پہ simply میں پہ میرا item number آگے اور automatic میری یہ price آگئی تو اس voucher کو بھی میں کر دوں گا سیو تو یہاں پر میں نے ایک purchase کے entry کر دی اور ایک sales کے entry کر دی تو اس طرح آپ item number کو maintain کر سکتے ہو اب اپنے دیکھیں گے reporting reporting میں دیکھنا چاہتے ہوں میرے پاس ابھی جو stock پڑا ہے اس میں کون کون سے item number کا stock پڑا ہے تو اس کے لئے simply آپ balance sheet میں آو گے اور closing stock کے group میں آو گے closing stock یہ آپ کے دو group بنائے ہیں وہ میرے 12% اگے 18% تو 12% والا group میں کھولوں گا اور یہاں پہ جیسے ہی میں alt plus f1 press کروں گا تو یہاں پہ ساری iamay number کی detail بھی میرے پاس میں آ جائے گی یعنی آپ کے پاس کون سا item کتنے stock کا پڑا ہے اور اس کے iamay number کی آئیں تو آپ یہ آپ physical stock سے verify کر سکتے ہو کہ ہاں جی یہ میرے پاس میں iamay number physically بھی پڑا ہے اور books میں بھی پڑا ہے تو اس طرح iamay number جو available ہے وہ detail دیکھ سکتے ہو دوسری detail میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک particular iamay number for example 456 میں نے کب کھریدا اور کب بیچا کس کو بیچا یہ مجھے دیکھنے تو اس کے لیے میں گاؤں گا display inventory books and bets یہ option add on خریدنے کے بعد میں آئے گا اس سے پہلے نہیں آئے گا تو اس پہ click کروں گا اب سب سے پہلے کس product کی مجھے دیکھنے ہیں مجھے دیکھنے ہیں y81 کی and enter کون سا iamay number دیکھنے ہیں یہاں پہ سارے iamay number آج تک آپ آپ نے جتنے بھی purchase کیوں گا اس کی ساری detail آجائے گی سارے iamay number جہاں پہ جائیں گے تو مجھے دیکھنا 456 and enter تو آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایک اگست کو آپ نے خریدا اور ایک اگست کو یہ آپ نے base دیا تو یہاں پر purchase اور sales کی ڈونوں detail آ رہی گے اب اگر مان لیجیے میں دیکھنا چاہتا ہوں y81 اس کا کون سا iamay number اس کے کیا کیا iamay number ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک option ملے گا آپ کو related report جس کا shortcut ہے f8 f8 میں press کروں گا اور یہاں پہ simply stock query اس پہ آ کر کے میں enter تو یہاں پر آپ کے کچھ اس طرح کی detail آئے گی جس میں purchase کی اس site میں آئے گی اور یہاں پہ آئے گی sale کی اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس میں کوئی stock پڑھائے تو اس stock کی detail بھی یہاں پہ آ جائے گی جس کا iamay number بھی آئے گا اور quantity بھی یہاں پہ آ جائے گی تو یہ تو تھا میرا آج کا ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح کوئی بھی iamay number کو maintain کر سکتے ہو barcode machine سے آپ direct scan کر کے سیدھا آپ کے item کا نام بھی آ جائے گا rate بھی آ جائے گی لیکن rate کے لیے آپ کو پہلے item پہ mrp set کرنی پڑتی ہے اس کے لیے میں in future میں کبھی ویڈیو بنوں گا اور upload کروں گا جس کی link میں اس ویڈیو کا description میں چھوڑ دوں گا یا پھر آپ میرے channel پہ بھی direct جا کر کے search کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ سبھی لوگوں کو میرا ویڈیو ضرور ضرور پسند آیا ہوگا تو thanks all thanks for watching my video please like and subscribe for more interesting videos